ایک آدمی نے اینکر سے روتے ہوئے کہا کہ ہم تین چار سال پہلے مشکل میں ہی ٹھیک تھے کم از کم دو وقت کی روٹی کھا لیا کرتے تھے بجلی کے بلوں پر ریلیف مل جاتا تھا ان کو کس نے کہا تھا کہ اس معاملے میں گسے خان نے مہائدہ توڑا تھا وہ جانتا یا آئی میپ جانتا یا اس ملکی عمام جانتی جو بھی ہوتا ایک ڈیڑھ سال کے بعد عمام فیصلہ کرنے کے قابل ہوتی سبزی والا ٹیمارٹر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے ٹیمارٹر اس کی آنکھوں کے سامنے خراب ہو رہے ہیں مگر وہ انہیں بیچ نہیں سکتا مارکٹ میں دہیں صبح صبح ختم ہو گیا ہے کوئی بھی پانس روپے کلو ٹیمارٹر خریدنا نہیں چاہتا سبزی والا بھی رو رہا ہے رکشے والا غریب آدمی ہے اس کے گھر پر ایک پنکھا اور ایک بلب چلتا ہے اس کو ساتھ زار بل آیا ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ سارے اخراجات کے بعد وہ اتنے سارے بل کے لیے کیسے پیسے بچائے گا کچھ ہی مہینے پہلے جب کسی گھر میں اے سی اور پنکھے چلتے تھے تو اتنا بل آیا کرتا تھا اس بیچارے نے کبھی گھر میں اے سی لگوانے کا خواب نہیں دیکھا اس نے تو شاید کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسے ایک پنکھے کا اتنا بل چکانا پڑے گا ورلڈ اکنومک میگزین کے مطابق عمران خان کے دور کے آخری سال پاکستان کی معیشت 6.2 پر گروہ کر رہی تھی پھر یہ ریاست بچانے کے نارے مار کر اسمبلی میں گسے اور حلب اٹھائے اور آج ڈیڑھ سال کے بعد پورے ملک کا بیڑا گھر کر کے کہتے ہیں ہم نے ریاست کی خاطر سیاست قربان کر دی فٹے مو تمہارے اس نارے کا جس نے عوام کا تیل نچوڑ لیا ہے ہم تو ڈیڑھ سال میں پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ریاست نہیں سیاست بچانے آئے ہیں سب سے بڑھ کر یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے ہیں اور اب یہ نسرہ جاوید جیسے لفافے بھی یہی کہہ رہے ہیں مگر کیا فائدہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے کشتی میں پانی بڑھ چکا ہے جب کشتی ڈوبنے کا وقت آیا تو لفافے بھی چھلانگیں مارنے لگے اخی یہ حکومت تو اعتبار کے قابلی نہیں تھی نسرہ جاوید جو کل بونڈے انداز میں خان صاحب کا مزاق اڑا رہا تھا وہ آج شریف لوہاروں کا مزاق اڑا رہا ہے اپنے روایتی مسکرے پان سے کہنے لگا کہ ریاست نہیں سیاست بچانے آئے تھے ریاست کی کس کو پرواہ ہے یہ جو کہا جاتا تھا کہ کاروباری لوگ ہیں کوئی نہ کوئی جگار لگا لیں گے یہ بالکل غلط ثابت ہو گیا ہے انہوں نے خود کو غلط ثابت کیا ہے شریف مافیا اس مل پر ہمیشہ سے بوجھ بنا رہا لفافوں کو اب یقین آیا ہے جناب اب پانی سار سے اونچا ہو گیا ہے اب آپ کے آقا چند روز کے مہمان ہیں اب آپ پاؤں میں پہنے گنگرو توڑ دیں یا آسمان سر پر اٹھا لیں آپ لوگوں نے اس مل پر قیامت مچانے والوں کی سولتکاری کی ہے آپ لوگوں نے ان کے گٹیا اور برے ترین فیصلوں کو مشکل فیصلوں کا نام دیا اور اب جب امام مکمل طور پر پاتال میں گر گئی ہے تو تمہارا خون جوش مارا ہے سچ بولنے کا کیڑا کاٹنے لگا ہے اشکے بھئی اشکے اب لفافے بھی سچ بولیں گے نظر میں رکھنا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نسرہ جاوید خالی نولک پر تنقید کارا ہے اسے کسی دوسری سیاسی پارٹی نے باری لفافہ دیا ہو اور جس نے پہلے نولک کی سیاست کو تباہ کیا اسے وزارت عظمہ بکشی وہی اب اسے آخری وقت میں گلہ گونڈ کر مارنے کی تیاری کارا ہو چند لفافوں کو ایکٹیپ کر دیا ہو اور پنجاب میں اپنے لیے زیادہ سیٹوں کی سیاست کی جاری ہو عوام کے جاننے کی بات یہ ہے پی ڈیم سمیت پیپس پارٹی پر اعتبار نہ کریں ملک و قوم کی استباہی میں نولک اور پیپس پارٹی برابر کے شریک ہیں مہنگائی کا جو بوم اس ملک پر پھوڑا گیا ہے اس میں یہ ساری کی ساری جماعتیں پوری طرح شامل ہیں خان صاحب تو کرونا کے باوجود کسی نہ کسی طرح معیشت کا پیہ کھینچنے میں کامیاب ہوئی گئے تھے اصل ڈر یہی تھا کہ اس نے معیشت کو چھے فیصد پر پنچا دیا ہے اب اگر یہ سار آٹھ فیصد پر لے گیا تو ان پرانے باسی سیاستدانوں کا پتہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا اسی خوف نے ان سے وہ بونڈی حرکات کروائی ہیں کہ اب ان کے لیے اپنا مو چھپانا بھی مشکل ہو گیا ہے پیپس پارٹی اور نولک میں بار بار اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں حکومت ختم ہونے سے چند دن پہلے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نولک کو الیکشن میں جانے کی کوئی فکر نہیں ہے مگر پیپس پارٹی بار بار مختلف ذرائع سے اس موقع کا اظہار کاری ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے کمرزمان قائرہ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے جس سے اندازہ ہو رہا ہے پیپس پارٹی کا موقع نولک سے مختلف ہو چکا ہے پہلے نسرہ جعوید اور ان کے ہواری اپنے اس جھوڑ کا حساب دیں جو انہوں نے اس ملک کے پٹواریوں کے ساتھ بولا ہے اگر اس سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں اب یہی لفافے سمیت نسرہ جعوید کے کھل کر اس بند دماغ گروہ کو بتائیں کہ کیسے ان لوہاروں نے پاکستان کی قسمت کو بند دروازوں کے پیچھے ٹھوک دیا ہے نسرہ جعوید صاحب آج بھی ذرا جوم جوم کر جگہ کی ماں کا ڈائیلوگ بولیں اپنے آج کے اس جذباتی بیان پر سادیہ افضال اور تلت حسین سے داد ضرور لیجئے گا تھوڑا سا سچ بولنے کی اخلاقی جرت ان کو بھی دے دیجئے ایک بار اپنے ذاتی مفاد کو بلائی تاکرا کر ملک اور قوم کے مفاد کے بارے میں بھی سوچئے گا تجزیہ کار نسرہ جعوید بولے کیا میں نے پہلے بار بار یہ نہیں بتایا تھا کہ شباشیف اور ان کے اتحادی دوکہ کھا گئے ہیں عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالنا ایک غلط فیصلہ تھا اس میں کامیابی کے باوجود ان کے پاس کبل از وقت انتخابات ہی واحد آپشن بچتا ہے مگر ہم بھی جانتے ہیں کہ شریف فاندہ نے کبھی ایسی بات پر گوڑ نہیں کیا جو ان کے مفاد کے خلاف جاتی ہو انہیں ایک بار فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ ریاست کے ساتھ ہیں کس سیاست کے ساتھ ہیں یہ کیا کہ کبھی کبھی زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے سچ بول دیا امپورٹڈ سرکار کی ہر حرکت چیک چیک کر کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کی ترجیح عوام نہیں بلکہ اپنا مفاد ہے ملک میں آٹا گیت تیل نمک سا مہنگا ترین ہو گیا ہے اب صرف سانس لینے پر بل آنے سے رہ گیا ہے ان کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ یہ بھی کر گزریں روح سے اگلی کھیپ خارش کے تیل کی آئے گی جو نسرت جعوید جعوید چودری حامد میر غریدہ فاروقی تلت حسین شاہ زیب خان زیادہ عزاد سید عزاد چیما اور جمہوریت پسند منافقین پر استعمال ہوگا جنہیں ایک سو پچاس والا پیٹرول زیادہ مہنگا محسوس ہوتا تھا بلکہ روح سے ازاری شیعہ کی پٹواریوں اور صحابیوں کے لیے خارش اور سانڈے کا تیل بیج دیں جن کو عمران خان کے دور میں مہنگائی کا کیڑا کاٹ رہا تھا مہنگائی ختم کرنے کے نام پر پاکستانی عوام پر مسلط ہونے والے امپورٹی ٹولے کے دور میں عوام کا مہنگائی سے ہی جینا دبر ہو چکا ہے جبکہ عوام اب بھی جانتی ہے کہ ان کے مسائل کہل الیکشن کے ذریعے آنے والی عمران خان کی عوام دوست حکومت ہی ہے جس جس نے پاکستان کی معیشہ تباہ کی عوام کو مہنگائی بھوک افلاس اور بیروزگاری دی ان سب کو ایک دن عوامی غیز و غزب کا نشانہ بننا پڑے گا اس لیے انہوں نے سوچ دیا ہے کہ الیکشن نہیں کرانے نہ ووٹ لینے جائیں گے اور نہ ہی جوتے پڑیں گے اور اسی لیے باقی کے لفافے چینلز پر بیٹھے بس یہی گنگاریں ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے انہیں تو اس گیس لائٹنگ میں ویسے بھی کچھ نظر نہیں آنا مجودہ حکومت نے بس ایک ہی وطیرہ بنا لیا ہے کہ ریاست بچانے کے لیے عوام قربانی دے ریاست انہوں نے بچانی تھی مگر ذمہ داری عوام کے کندوں پر لا دی ہے اب قوم پوچھتی ہے پچھتر سال سے عوام ہی قربانی دے رہی ہے بوکھو افلا سے ماری ہے حکومت کے سربراہان ادارے پروٹوکول والے بیوروکریٹس غریب عوام کے پیسے پر عیشان کرنے والے کب قربانی دیں گے ان صحافیوں نے عوام کی کمٹ دیوار سے لگا دی ہے ڈونڈو اس صحافی عمران ریاض خان کو جس نے ہمیشہ اس ملکی عوام کے فائدے کی بات کی جس کو سچ بولنے کی سزا کے طور پر غائب کر دیا گیا ہے جب تک سچ بولنے سے معافی نہیں مانگے گا تب تک غائب رہے گا جس دن عوام کی بجائے اشرافیہ کی زبان بولنے لگے گا اس روز آزاد کر دیا جائے گا اس کا گناہی سچ بولنا ہے باقی برادری کو سزا کم ملے گی پاکستانی عوام روز سے گزارش کرتی ہے کہ خدارہ تیسرا جہاز نہ بیجنا بس اتنا سستا پیٹرول کافی ہے سستا تیل خرید کر یہ حکومت عوام کو مہنگا تیل بیچ رہی ہے نہ جانے ان کے پیٹ کب بھریں گے ہر قانون یہ اپنے مفاد کا پاس کرتے ہیں جہاں پسنے کی باری ہو وہاں عوام کو پیستے ہیں مگر عوام کی اس حالت پر لفافوں کے لفافے میں کوئی کمی نہیں آتی ایسے میں نسرہ جاوے جیسے کٹر لفافے کی زبان جو جہر دکھاری ہے وہ بھی غریمت ہے لگتا ہے اس بار لفافہ لیٹ ہو گیا ہے یا پھر زداری کی طرف سے باری لفافہ ملا پاکستان مسلم لیگنون کے لیے نرم گوشہ رکھنے اور تحریک انصاف پر تنقید کرنے والے صحافیوں کی ایک بار پھر سے رائے بدل گئی ہے صحافیوں نے عدم اعتماد کو بھی ایک غلطی قرار دے دیا ہے عمران خان کو گھر بیجنے کے بعد اتحادی جماعتوں کی حکومت کو ایک ماہ گزرنے کے بعد عدم اعتماد کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر بولنے والے صحافیوں کی رائے بھی بدل گئی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے پی ڈیم جماعتوں پر تنز کرنا شروع کر دیئے ہیں صحافی مدی اللہ جان نے اس حوالے سے ٹویٹر پر اپنے بیان میں سرائی کی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اور لے مزے عدم اعتمادیوں کے تجزیہ کار نسرہ جعوید بولے کیا میں نے پہلے بار بار یہ نہیں بتایا تھا کہ شباشف اور ان کے اتحادی دوکہ کھا گئے ہیں عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالنا ایک غلط فیصلہ تھا اس میں کامیابی کے باوجود ان کے پاس قبل از وقت انتخابات ہی واحد آپشن بچتا ہے افسوس کہ آج باقی میڈیا والے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں خان صاحب کی حکومت میں تو میڈیا کو دن رات مہنگائی کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں ملتا تھا اس وقت ان کے پیٹ میں عوامی ہمدردی کے بل پڑتے تھے وزیر اخزانہ نے عوام پر بوجھ کم کرتی ہوئے پیٹرول بیس روپے مہنگا کرنے کی بجائے صرف انیس روپے پچانوے پیسے مہنگا کیا ہے اور پینتیس پیسے بچا کر عوام کو ریلیف دی ہے اتنے بڑے ریلیف کے لیے شکریہ ڈاڑ صاحب پوری قوم آپ کے لیے گالیاں گو ہیں ترجمان پرائیم منسٹر ہاؤس نے بتایا ہے کہ شباشیب زندگی میں بس دو بار روئے ہیں ایک سانہہ نو مئی پر دوسرے آج پیٹرول کی سمری پر تستخد کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں انیس روپے کا اضافہ مہنگائی کے مارے ہوئے عوام کے ساتھ مزاق کے مترادف ہے افسوس چاند دنوں کی اس مہمان حکومت نے آخری دنوں میں عوام کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی مہنگائی اور دیگر مسائل کو حکمت عملی کے ذریعے قابو کرنے کی بجائے پیڈیم حکومت دوسرے غیر ضروری امور میں مصروف رہی جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے سیاستدان بنگلوں میں ہوں غریب عوام قبروں میں ہوں گے اللہ حافظ